ہمارے ہاتھوں سے تیار کردہ چودہ السلام علیکم میں ہوں اسٹر صدیق اور آج کبھلات کرتے ہیں شروع جس نے میرا بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمیں چینل کو سبسکرائب کر دیا پریس کر دے بیل آئیکن کے بٹن کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک ہون سکے تو صبح کے اور یہ دس اور بال وغیرہ بڑے ہوگئے میری صلاحہ کی ایک اٹھوار آتے ہیں اور بھائی کو چھوڑ کر آنا ہے شاپ پر چلو بھائی چلیں بھائی کو ہم نے چھوڑ دیا شاپ پر اور ابھی چلتے ہیں ہجام پر اور بال بنواتے ہیں اور ہجام پر ہم آئے تھے اور جو بھائی سے میں نے بال کٹوانے تھے وہ حیل ہی در ابھی چلتے ہیں گھر ٹائم ہو رہا ہے یارہ بچ کر دس منٹ اور ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ میں تین نبے اٹھا لیے ہیں یہ میں کوئی بیچنے نہیں جا رہا بلکہ ہم اس کا آج بنائیں کہ اللہ جو گیس پر فائو گیس پر چلتا ہے تو جو بھی چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے ہم ہمیں جویدی شاپر پر جو بھائی چلتے ہیں بھی شاپر بھی کھولتے ہیں اور اس سے اکال کرتے ہیں آجو بھائی اس سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10.15 منٹ میں آوں گا اور دونوں ٹیم میں نے یہیں پر رکھ دی ہیں اور جویدی نے 10.15 منٹ کے قائے وہ چیک کرنے گے اگر انہیں اٹیم زیادہ بھی لگ سا سا ڈیڈ 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 بھی لگ سکتا ہے تو ابھی شیٹرم بنگا کہ چلے جاتے ہیں پھر جاب آئینگے تو مجھے گال کرتے ہیں کہرائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ چولا کیوں رہے ہیں اور ہمارے جب بھائی ہیں اور ابھی لائٹ بھی آگئی ہے تو ابی چولا بنائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے چولا بنانے کے لیے ہمیں چیزیں چاہی ہیں اس میں سب سے بڑا سوالہم مل کوئی بھی تین ہو اور ایک چھوٹا پانچ کلو والا چاہیے ٹھیک ہے پانچ کلو والا چاہیے اور ٹین کو ہمارے اوپر والی سائیڈ ہے یہاں سے سراک وغیرہ ہیں یہ ڈککن ہے اس کا جہاں سے آل نکالتے ہیں یہاں سے نہیں کٹتے ہیں اس طرف جو بیک سائیڈ ہے اس کو رکھیں گے اور اس ٹین کو اس کی اوپر رکھیں گے کیونکہ ہم نے یہ جو ٹین ہے اوپر والا اس کے اندر لگانا ہے فٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو بیچ میں رکھ کے اس کے نشان لگا کے اس کی کٹائی کریں گے اور پھر اس کے اندر ٹپس کریں گے سب سے پہلے میں اس کو رکھ کے نشان لگا لیتا ہوں ساتھ میں جن ٹول کی ضرورت ہے ہمیں بھونے ایک گرنڈر ڈرل مشین اور پلاس ٹیسٹر اور ہمیں ایک گھین کی ضرورت ہے اور یہ سب کی ضرورت ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ملانا جو گرنڈر وغیرے ہیں ڈرل مشین نہیں ہے سراغ وغیرہ نکالنے کے لئے ہمیں استعمال میں آئیے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور جو گرنڈر ہے وہ کٹائی کے لئے تو اگر نہیں ہے تو چھوڑی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کی جو لوئے کو کٹ سکے وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں نشان میں نے لگا لیا گرنڈر کی مدد سے ہمیں اس کی گول کٹائی کریں گے اور الحمدللہ ہم نے اس کا جو سراغ تھا یہ میں نے چھوڑی کے ساتھ اس کو کار دیا ہے کیونکہ گرنڈر مجھے چلانا نہیں آتا اور جوید بھائی بھی یہ ہے کام سے اور ابھی اس کو گرنڈر کے ساتھ اس کو سائیڈوں سے کلین کرنے کے تاکہ یہ ہاتھ بغیرہ اور یہ کٹائی کچھ صحیح نہیں ہے تو سیٹنگ سے آ جائے تو گرنڈر ہی اس کرتے ہیں اگر مجھ سے نہ ہوا تو جوید آگے کر دے گا تو میں ابھی اس کی اس کی بھی ہم کٹائی کریں گے کہ اوپر والا حصہ ہے اس کا یہ ہوتا رہی ہے الحمدللہ میں نے یہ جو چھوٹا ٹین تھا یہ بھی کار لیا ہے یہ بلکل دونوں کٹک چکے ہیں ابھی اس میں تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ اس کا نیچے والا حصہ ہے جس کو تھوڑا سے نیچے سے پلاسٹک پیرے سے بڑھنے اور پلاسٹک پیرے سے بڑھنے سے پہلے آپ نے کہہ کہ میں اس کی ماب لے لینے چون دوپر رکھیں گے یہاں لوگل پہ اور آپ نے اتنا اتنا پلاسٹک پیرے سے بڑھنے ہم اس کے نیچے پلاسٹک پیرے سے بڑھیں گے اس کے بعد وہ سراک کریں گے 10 سے 15 سراکھ اس لائن میں کریں گے اور 10 سے 15 سراکھ اس لائن میں کریں گے تو ابھی اس کے اندر پلاسٹر پرس ڈالتے ہیں پلاسٹر پرس شاپر پڑا ہے پر اور جوید بھائی کہتے ہیں کہ پلاسٹر پرس شاپر نہیں ہے تو وہ پلاسٹر پرس لینے گئے ہیں تو ابھی ایک فین کی سیٹنگ کرنے کے آپ کو طریقہ بتا دوں کہ ہم نے یہ ایک سائیڈ پر لگانا ہے یہاں پر تو اس کو ہوا دے کا باعث ہے تو اس کے لیے ہم نے چادر لے لیے لیے لیکن کو ہلکی سی چادر لینی ہے آپ نے اور اس کی مات پر یہ فین چورس بنا لینا ہے پلاسٹر پرس کو کور دینا ہے پر کھنکوٹ کبھی ہو کرتے ہیں پلاسٹر پرس آ جاتا ہے پلاسٹر پرس یہ پھل کر دیں گی اور یہ جو گرنٹر کے ساتھ بھی سیٹ کر دیں گی پلاسٹر پرس بھی آ جکے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک بھائی یہ فین چیزی بنا لے اور میں تب تک اس کے اندر پلاسٹر پرس بھر لوں گی شکل اللہ پلاسٹر پرس میں ڈال گی ہوتی ہے نفضیح سوٹنے پر اس کے اندر پلاسٹر پرس ہوا رہی ہے ہمیں پنکھا بھی بنا لی ہے اس کو ہمیں سیٹ اپ کر لیا اس کے اندر فکس کر دیا ہے اس کے اندر فرچ کو رفٹیں لگاتے ہیں ہم نے وہ لگا دی ہیں یہ بلکو لوکے ہو گیا ہے اور اب یہ چیز اب اس کے سراث نکالیں گے دس سے پندرہ سراث ہم اس لائنوں دونوں میں نکالیں گے دس سے پندرہ ہم اوپر والی لائنوں میں کبھی اس یہ نکالتے ہیں الحمدللہ ہمارا فلاسٹر پرس بھی سوٹ گیا ہے ابھی اس کی دو کناریں ہی ہیں ہم گرینڈر کے ساتھ ساف کر لیں گے سیٹنگ کر لیں گے اس کی اور اس کے اندر فکس کریں گے اور سراغ بھی ہم نے نکال لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو ابھی گرینڈر کے ساتھ اس کو سیٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ہم نے فکس کر دیا ہے ابھی ہم یہ پنکھا لگا ہے ہم نے نشان لگا ہے اس کے اندر فکس کریں گے اور اب یہ پنکھا ہے اس کے پر نشان لگا دیا تھے دراس میں کٹیں گے کانٹا ہی شیف میں تو ہم نے یہ کار لیا ہے اب یہ کانٹا ہی شیف میں کار دیا ہے یہ دو اندر کو موٹ دیں گے اور دو باہر کو موٹ دیں گے پھر ہم اس کو جو فریج والی رپٹیں ہوتی ہیں وہ لوگا اس کو بالکل اوکے کر دیں گے اور فکس کریں الحمدللہ ہمارا جو پنکھا یہ بھی سیٹ ہو گیا یہ کچھ بڑا ہم نے یہ بنایا ہوا تھا اس کے اندر فکس کیا تھا تو ہم نے آدھا کار دیا کیونکہ یہ پنکھا ہے اس کی ہوا بہت کام ہے تو اس لئے ہم نے یہ آدھا کار دیا پنکھا وہ کسی بھی یوپی ایس والے سے ہیں کمپیوٹر والے سے مل جائے گا تو وہ آپ لگا سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ بلکل ہمارا چولہ ریڈی ہے تو انشاءاللہ کل پر سومنس کی اوپر کوئی چیز وغیرہ بنا کر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور یہ کیسے بھر کر کرتا ہے اور کیسے اس کی ہوا ہے یہ اصل جو الیکٹرک چولہ ہے یہ بایو گیس ہوتی ہے جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں درختوں کے ان سے وہ بنایا جاتا ہے اگر ہمارے شہر سے تو ملتی نہیں تو ہم اس کے اندر لکڑیاں ہی استعمال کریں گے اور یہ چلا کے آپ کو چیک کروائیں گے تو یہ ہی تھا ہمارا آج کا ولاغ اگر ہمارا کام آپ کو پسند آئے اگر ولاغ پسند آئے تو ہمارے چینلو سبسکرائب کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچے گے